آپ ان لوگوں سے ڈرئیے نہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستوں کی کتنی منٹل اس کو تھکاوت ہوگی بہت بہت بڑیا دیکھئے اس نے ابھی ہاتھ ملایا اور کتنی خوشی ہے اس کے چہرے پر دوستو آج ہم اپنا اشیانہ کے باہر کھڑے ہیں جس کے اندر بے سہارا جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھے سے مدد کی جاتی ہے اور یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں یہ پرمیشور کا ہی دھام کہیں گے میں آپ کا دوست ڈکٹر کمل مطل اپنا اشیانہ کی دیکھئے یہ ٹیم ہے جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہاں پہ پورا منیج کرتے ہیں سسٹم کو آج کی ریٹ میں اندر ہر انسان دماغی روپ سے پریشان ہے کوئی اپنی کام سے ریلٹیڈ کوئی اپنے بچوں کے لے کے کہ یہاں بھی میرے بچے سیٹ کیوں نہیں ہوئے سر خود انڈیا رائی کے اندر ایک بہت اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی یہ یہاں پہ سیوہ کرنے ہیں تو یہ میں ہی کہوں گا کہ بھی بھگوان نے ان کو ایک اچھا موقع دیا ہے لوگوں کی سیوہ کرنے کا اور میں اب آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے یہاں پہ کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کچن ہے اپنا اشیانہ کی جہاں پر یہ سارا بوجن پر تیار ہوتا ہے بلکت ساف ستری کنڈیشن پہ یہ دیکھیں کتنی لوگوں نے سیوائیں دے رکھی ہیں جس طرح سے کر کے یہ دیکھیں سارا کا سارا بوجن بڑے ساف سترے دن سے بنتا ہے اور آج میں ایک اور دکھانا چاہوں گا چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ آئے ہیں یہ دونوں میرے بیٹا ہے ایک یہ میرا بیٹا ہے آشوتوش اور یہ انشی کا ہے یہ دیکھیں ان کے اندر بھی اب بچپن سے ہی یہ بھاونہ آئے اس کے لیے میں نے ان کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں تھا آج میرا بڑے تھا تو میں نے سوچا کہ بھی سٹارٹنگ اپنے آپ سے کریں کیونکہ دوستو اپدیشد وہی انسان دے جو خود عمل کرے تو آج ہم اس چیز کو عمل کریں گے تب ہی ہم کوئی اپدیش دے پائیں گے اور آج میں یہ کہوں گا کہ بھی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ سب کو جن جاگرک میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک جاگرک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر اس طرح سے سیوہ گھاو سے اگر آتے ہیں تو آپ کے انٹرنل مل میں اتنی خوشی اتنا آپ کو سکون ملے گا جس کی کوئی بلو آپ روپے سے بھی قیمت نہیں کر سکتے اب آپ کو میں دکھانا چاہوں گا پورا پورا یہ اندر کا سسسٹم ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک بچہ یہ بچہ ہے بھی دیکھیں اپنا اشیانہ میں تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے بچے ہیں آئے ہوئے گیس کو دکھو پرنام کرتے ہیں کتنے سال سے ہیں یہ یہ ایک سال ہو گیا تو کیا دکت سے آپ کے پاس آئے تھے تو یہ ہمارے کو نا بے سارا سڑک میں ملتا تھے اچھا سڑک پہ بے سارا ملتے ہیں ہمارے فونڈر ہیں وہ اور انومین ہیں تو وہ جیسے ہی ہماری ٹیم کو پتہ لگتا ہے ابھی کوئی بے سارا لچار لباری ملتا ہے تو ہم اس کے بھروں اٹھا گئے یہ دیکھیں دوستو یہ اس سے زیادہ میں تو کہوں گا سیوہ اور کیا ہوگی کہ اس بچے کو یہ سڑک سے اٹھا کر لے کے آئے اور سڑک سے اٹھانے کے بعد میں آج اس بچے کو یہ دیکھیں بلکل گھر کے انوارمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں آپ کو میں اگر اور دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی اپنا کہتنا اس طرح سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی سیوہ کا کام ہو رہا ہے دوستو کیا نام اس کا یہ نام تھا کمود یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کام میں کلے تھے گلے میں کلے تھے پیر میں کلے تھے یہ دیکھیں ہماری سنتہ نے اپنا آشانہ آشانہ نے اس کی سیوہ باب سے سیوہ کی پٹیاں کی پریچنگی دوستو یہ دیکھیں یہ جو بچہ ان کو سڑک سے ملا تھا اور اس کے کام میں اس کے گلے میں اس کے پیروں تک میں سب میں کیڑے چل رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کی پوری کے پوری کمپلیٹ ایسیپٹک ڈریسنگ ہو چکی ہے اور ڈریسنگ ہونے کے بعد آج یہ انسان انسان لگ رہا ہے بلکل یہ امبالہ میں انہوں نے بتایا کہ امبالہ میں ہی کہیں کسی راستے میں ان کو ملا تھا بلکل بیچار ہے حالت میں ایسے یہ دیکھیں اگر میں انہوں ماتا کو دکھاؤں تو انہوں ماتا کا کیلہ دیوی جی کس طرح سے مطلب دکھ رہے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کی کتنی منٹل اس کو تھکاوٹ ہوگی یا کتنی دکھت ہوگی اور ایسی آلت میں اگر یہ اپنا آشانہ کی ٹیم میں آ کر یہاں آیا ہے تو کتنا ایک پنیے کا کام ہو رہا ہے آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں یہ پرتیق جی ہیں ان کو کلے ان کے گڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں یہاں رکھے ہوئے تو جب سے ان کی پوری سیوہ ہو رہی ہے تو میں تو بار 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 اس ویڈیو کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پوری مدد کریں ان لوگوں کی اور پورا یہ دیکھئے ان کو دیکھئے بجور کو جن کی کوئی نہ کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی دونوں پیر چلے گئے ہیں نیچے کے لیمز دونوں گواہ چکے ہیں اور اور اگر یہ اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم سیوہ کرتے ہیں یہ دیکھو ان کا بھی ایک پیر ایکسیڈنٹ سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور پھر یہ اپنا آشیانہ کی ٹیم ان کو یہاں لے کے آئی اور اس کے بعد ان کی مدد کر رہی ہے ایک سال ہو گیا اس کا نام کیشب ہے کیشب جی نام ہے ان کا کیشب جی نام ہے اس کی ابھی ہماری اپنا آشیانہ آشیانہ کے جو ہمارے ٹیم کے بڑے فاؤنڈو راجگوہ اور روڑا جی انہوں نے پلاتک کی جو لیکس یہ چل سرپ رہے ہیں اگر پلاتک کی لیکس لگا دیں یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریتریم انگ جس کو بولا جاتا ہے دوستو کریتریم انگ کے مدد سے یہ چل بھی پا رہے ہیں جو کہ ایک سڑک پر اپاہیج کی طرح پڑے تھے جو کہ اپنا اشیانہ کی ٹیم ان کو اٹھا کر لے کے آئی اور ان کو کریتریم انگ بھی انہوں نے یہاں پر سنستاؤں کے مددیم سے دلوائے دوستو یہ دیکھئے یہ پوری کی پوری اپنا اشیانہ کی ٹیم کی وجہ سے کتنے لوگ آج ان کے موہ کے اوپر خوشی ہے جو کہ ایک ٹیم ایسا تھا جن کے گھروں میں کوئی ان کی پوچھ نہیں تھی ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور آج یہاں پہ سارکسار ہے یہ ایک پریوار کی طرح بیٹھ کر ابھی میں جب آیا منچ پہ تو یہاں پہ یہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جیسے کی ہم اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ جتنی بھی پوری کی پوری ٹیم ہے اس ٹیم کو آپ دیکھئے اور میں تو یہ بار بار اس منچ کے مادیم سے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جو بھی آپ کا کوئی تیوہار ہوتا ہے آپ کا فیسٹیویل ہوتا ہے آپ بڑھ چٹ کر ان کی مدد کریں ان کو خوشیاں اگر ڈھونڈنے کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو دوستو انہی کے بیچ ملے گی ادروائز خوشیاں اور کہیں نہیں ہیں یہ دیکھئے اگر ایک موگے پر اگر آپ نے خوشی کر دی تو وہ پتہ نہیں یہ آپ کو کہاں تک آپ کو سکھ دیتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا خوش ہو رہا ہے نیپالی ہے یہ نیپالی بھائی دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے ہمارے کو دیکھ کر بہت بہت بڑیا دیکھئے اس نے ابھی ہاتھ ملایا اور یہ دیکھئے کتنی خوشی ہے اس کے چہرے پر اور سبھی کے سبھی یہ دیکھئے کوئی نہیں یہ دیکھئے دوستو یہ یہ جو اس بیچ میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے ان کا mentally retarded لوگ ہیں ابھی بھی آپ یہ دیکھئے کہ بیٹھے ہوئے بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ کھانے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن اب بھی بھی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ ان لوگوں سے ڈرئے نہیں آپ ان سے ڈرئے نہیں یہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ دیکھئے بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ عام انسان سے بھی ڈرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں دوستو اگر ہم ان کی مدد کا ہاتھ دے دیں ان کو تو یہ کتنی ملوئیک ہمارے لیے سکھک کی بات ہوگی اور آپ کو میں یہی بار بار اس ویڈیو کا مادم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کریں اور یہ میسیج جیادہ جیادہ live شیئر کریں تاکہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنا گھر بھولائے ہیں ان کو ان کا گھر ایک قسم کی یہاں مل رہا ہے وہ پروپر وی میں ان کو فیسیلٹی ملتی رہے سردی پڑ جائے تو آپ کس طرح سے ان لوگوں کو اندر ان کو سلاپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل اپنا اشیانہ نے بہت اچھے سے ارینج کیا ہوا ہے سارا کا سارا یہ جس کے اندر بلکل نیٹ اینڈ کلین بیڈنگ کی ہوئی ہے یہ رادے بھئی ہے دیکھو یہ بیمار ہیں اور اب ان کو دعائی دے رکھی ہے سردی لگ رہی ہے شاید کیونکہ دیکھیں ابھی بھی چادر اوڈ رہا اتنی گرمی کے اندر تو پرماتواں سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں دوستو یہ اپنا اشیانہ کے اندر یہ جنانا وارڈ ہے جس کے اندر یہ جنان جتنی بھی لیڈیز ہیں یہ ساری کی ساری یہاں پہ مطلب کیونکہ تھوڑا گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا باہر بیٹھ کے ریشٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر آپ اپنی کوئی بھی آپ کا خوشی کا پر ہوتا ہے چاہے اس کا برڈے ہوتا ہے چاہے اینورسری ہوتی ہے چاہے کوئی آپ کا کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دیکھ کے جائیں تاکہ ان لوگوں کی بلیسنگ پتا نہیں